نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی سبق نمبر تین سو تیرہ لسن نمبر تری ہنڈرد ان تھرٹین سورة النصر مدنی سورت ہے حجت الودا کے موقع پر منا میں اتری تو مکی نہیں ہونی چاہیے کیوں حجرت کے بعد نازل بھی اسے سورة تودیع بھی کہا جاتا ہے یعنی الودائی سورت کیونکہ یہ وہ آخری سورت تھی جو مکمل سورت اتری تین آیات ہیں انیس کلمات ہیں اور اناسی حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء جب آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح ورعیت انناسہ اور تم دیکھو لوگوں کو ید خلونہ کے وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج فسبح تو تسبیح کرو بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے تھے بات اللہ کی مدد اور فتح کی ہو رہی ہے اور ابوبکر رو رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آگئی کہ آپ کو مشن مکمل ہو چکا ہے اور اب آپ کی دنیا سے روانگی کا وقت ہے جب آپ حجرت کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان اللذی فرد علیک القرآن لراد دکا الاماد کہ جس ہستی نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو اپنے اصل ٹھکانے تک پہنچائے گا یعنی آپ واپس لوٹیں گے اور پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوتے صرف آٹھ سال کے بعد حجرت کے آٹھ سال کے بعد آپ دوبارہ مکہ لوٹیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اس کے بعد کثیر تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں بہت سارے وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو جس سال بہت وفد آتے ہیں اس کو عامل وفود کہا جاتا ہے صیرت کی کتابوں میں ان کا تفصیلی ذکر ہے طائف سے وفد آیا یمن سے آیا حوازن سے بہت سے قبائل عرب سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آتے کوئی چالیس افراد پر مشتمل کوئی اسی افراد پر مشتمل اور چند روز تک آپ کے پاس قیام کرتے دین کی کچھ باتیں سیکھتے پھر اپنے قبائل کو واپس لوٹ جاتے اور اس طرح کچھ ہی عرصے میں پورا عرب مسلمان ہو گیا یعنی پورا عرب پیننسیولہ جو تھا وہ سارے کا سارا اسلام کے دائرے میں آ گیا تو اس صورت میں اس کی طرف اشارہ ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ جَبْ آجَاءَ اللَّهِ کی مدد اور نصر کا مطلب ہے تو دشمن پر غلبہ مدد یعنی جب اللہ کی مدد سے آپ نے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیا اور خاص طور پر قریش مغلوب ہو گئے کیونکہ قریش کی حیثیت مرکزی تھی مکہ کی اور خاص طور پر حرم کی جو تولیت تھی وہ قریش کے ہاتھوں میں تھی جب وہ سرنگو ہوئے تو باقی قبائل بھی عمرڈ آئے تھے اور یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا جب اللہ کی مدد آجائے اور فتح آجائے فتح کا مطلب ہے کھلا فیصلہ یعنی ڈیسائسیو بات ہو گئی اب تو واضح ہو گئی بات کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کانکر کر لیا مکہ کو اور آپ کو مشن غالب آ گیا اور آپ کے دشمن مغلوب ہو گئے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ اور تم نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ ہی اللہ کی دین میں فردن فردن نہیں فوج فوج گروہ در گروہ اور کہا جاتے کہ جتنے بھی وفت آپ کے پاس آئے تھے جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ تمام مسلمان ہو کر لوٹے سوائے دو لوگوں کے ان وفود میں دو لوگ ایسے تھے جو آپ کے پاس آئے لیکن مسلمان نہیں ہوئے ایسی لوٹ گئے باقی سب مسلمان ہوئے یعنی وہ کفر کی حالت میں آتے آپ کے پاس اسلام قبول کرتے دین سیکھتے اور پھر واپس تلے جاتے تو ایسے موقع پر جب فتح نصیب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے عام طور پر فتح کے جشن کیسے منائے جاتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے ایک طفانِ بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے فاتح قوم عام طور پر پھر مفتوع کے ساتھ جو حال کرتی ہے اور پھر اپنی خوشی کے جو جشن منائے جاتے ہیں اس میں جس قدر اسراف ہوتا ہے اور جس قدر فخر اور غرور اور نمائش کے مظاہرے ہوتے ہیں تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ان سے بچ کر فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو یہ ہے فتح قدرشن منائے کا طریقہ مسلمان کا جب کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ اس کا نمبر ایک کریڈٹ خود نہیں لیتا کہ میرے کرنے سے کچھ ہوا ہے بلکہ وہ کیا سمجھتا ہے یہ اللہ کی مدد تھی اذا جاء نصر اللہ کیونکہ مکہ میں ایسے حالات تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ کے چند ایک ساتھی تھے صرف پھر اس کے بعد آپ دیکھئے جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کامیابی دیا اور اس وقت آپ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اگر آج یہ لوگ مٹ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا اور اللہ نے اپنی خاص مدد سے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بغیر خون بہائے اور بغیر اپنے دشمنوں کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کیے جس طرح آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی آجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ اونٹ پر سوار تھے اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی ڈاڑی مبارک اونٹ کے کجاوے کو چھو رہی تھی یعنی کسی قسم کا کوئی پخر اور کوئی غرور نہیں کسی قسم کا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس میں کوئی شیخی بگارنا ہو یا آپے سے باہر ہونا ہو یا کوئی دھمالیں ڈالی گئی ہو یا پھر کوئی شور ہنگامہ کیا گیا ہو کوئی بھی ایسی جیس نظر نہیں آتی اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جارہا ہے کہ آپ اللہ کی تصویح بیان کیجئے اس کی حمد کے سمیت اور روایات میں آتا ہے کہ اس صورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الی سبحان اللہ و بحمدہ و استغفر اللہ و اتوب الی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے سجدے میں یہ دعا کسرے سے پڑھتے سبحانک اللہ ربنا و بحمدک اللہ مخبر لی انہو کانت وابا وہ بہت زیادہ طوبہ قبول کرنے والا تو اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے کہ کامیابی نصیب ہو خیر اور بھلائی زندگی میں نصیب ہو کوئی خوشی کا موقع نصیب ہو تو اس کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اس کو اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی پائے تکمیل تک پہنچائے اگر ہم اپنے اسی کام کو لیں انہیں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کو تو آپ دیکھئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہم یہاں تک پہنچیں کچھ بھی ہو سکتا تھا کوئی بیماری کوئی مشکل کوئی تکلیف کوئی نقصان کوئی رکاوٹ ہمیں یہ دن نہ دیکھنے دیکھ نہ تو زندگی اپنی ہے نہ صحت اپنے ہاتھ میں ہے نہ ہی بولنے کی طاقت یا سننے کی یا دیکھنے کی یا لکھنے کی یا پڑھنے کی کونسی چیز اپنی ہے سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کی تاہید اور اسی کا دیئے ہوئے سارے وسائل کے ساتھ جب یہ نعمت ملے تو پھر یہ دل سے خیال نکال دے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ نہ کروائے تو ازا جاء نصر اللہ یہ ساری اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ ایسی نعمت انسان کو نصیب ہو تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ نمبر ایک اللہ کی تصویح اور نمبر دو استغفار پیچھے نماز اور قربانی کی بات کی گئی یہاں ذکر کی بات کی گئی ایک وہ وقت تھا کہ جب وعدہ کیا جا رہا تھا مد گبراو اللہ کی مدد قریب ہے آپ کے یاد ہوگا کہ مکہ میں جب حالات بہت سخت تھے تو لوگ گھبرا اٹھے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے توٹ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایسی ایسی تکلیفیں گزری کہ ان کے جسم پر آرے رکھ کر جسم کے دو ٹکڑے کر دئیے گئے ان کے جسم پر لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں خدا کی قسم اللہ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا ایک وہ وقت تھا اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا ازا جا انا صلی اللہ اور اللہ کی دی ہوئی فتح نصیب ہوئی تو ایسے موقع پر فصبح بحمد ربک تسبیح کیوں تعریف کیوں اللہ کی اللہ ہی کی تعریف کیوں اس لیے کہ اللہ ہی نے دیا سب کچھ یہ شکر گزاری کے طور پر ہے اور دوسری بات استغفار کیوں حالانکہ آپ کے لیے تو سورة الفتح میں کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے اس میں ہم سب کو سکھانا مقصود ہے کہ انسان جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے کوئی بھی خیر و بھلائی کا کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے کہیں کوئی غفلت کہیں کوتاہی کہیں کوئی کمی بیشی کہیں بھول چوک تو اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے یعنی فخر اور غرور کرنے کی بجائے اور خوشی کے اظہار میں کسی بھی چیز میں آپے سے باہر ہونے کی بجائے کیا کرنا ہے کتاہیاں پر نظر رکھنی کہ کمی کہاں رہ گئی اور ہم سب اگر اپنے کام میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑی نہیں بہت ساری کمیاں جس کا ہم سب کو بہت اچھی تر اندازہ احساس ہے اور انسان ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تو اللہ کا حق تو ادا ہوئی نہیں سکتا جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں اس کے مقابلے میں ہماری کوششیں تو کچھ بھی نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے تسبیح اور استغفار شاید کچھ تلافی ہو جائے تسبیح اور استغفار اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے یعنی دراصل یہ نعمت کے ملنے پر شکر کی ادایگی کا طریقہ سکھائے جا رہا ہے کیا ہے اس میں نعمت کے ملنے پر شکر کی ادایگی کا طریقہ کہ شکر کیسے ادا کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو شکر کا ادا کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے مشیر میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا اذا کانا بشکری نعمت اللہ نعمہ کہ اگر میرا شکر ادا کرنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو پھر اس پر تو شکر ادا کرنا ہی چاہیے فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُكْرِ إِلَّا بِفَدْلِهِ وَإِن طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّسَلَ الْعُمُرِ کہ پھر شکر کیسے ادا کیا جائے اور کب تک ادا کیا جائے یہ صرف اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے ہم تو اگر اپنی ساری زندگی وَإِن طَالَتِ الْأَيَّامُ باقی ساری زندگی صرف شکر ادا کرتے رہے اور عمر ختم ہو جائے تو بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کیونکہ شکر کی توفیق بھی شکر کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ تو ساری زندگی کا کام ہے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی توبہ کرنے والوں کی قدردانی کرنے والا ہے اور وہ توبہ قبول کرتا ہے اس میں ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر انسان خلوص دل کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور اللہ کی مدد مانگ کر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدم جمع دے گا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُمَا يَنْصُرُ سورة الحج میں آتا ہے اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا یعنی انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے خاص طور پر نیکی آپ نے دیکھو گا وضو کریں تو اس کے بعد دل میں رہ جاتا ہے نماز پڑھیں تو صدقہ کریں تو قرآن کی تلاوت کریں کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو دل میں ایک ضرور قسق باقی رہ جاتی ہے کہ حق نہیں ادا کیا جو کرنا چاہیے تو وہ نہیں کیا اللہ سبحانو تعالیٰ کہ یہ بھی کتنا بڑا حسان ہے کہ جب ایک نعمت مل رہی ہو اور اندر ایک وہ جو ایک شرمندگی سی یا ایک تکلیف سی ہوتی ہے کہ کیا واقعی ہم اس نعمت کو جزب کرتے ہیں اور اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے ہم نے تو حق نہیں ادا کیا ہم نے تو وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا تو یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اس احساس ندامت کو بھی دھونے کے لیے خود رستہ بتاتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو اور ساتھ استغفار کرلو اب دیکھیں کتنی صفات ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ اور ان میں سے کتنی خوبصورت صفت یہاں پر آئی ہے اور طواب جہاں یہ فعال کے وزن پر مبالغے کا سیغہ ہے کہ یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اب بتائیے کون نہیں کرے گا توبہ کون نہیں کرے گا استغفار جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ قبول کرتا ہوں تم کرتے ہیں کیونکہ شیطان کا یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ بھی کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری یہ بھی کونی قبول ہو نہیں وہ وہاں بھی اس کو مایوس کرتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی انسان کو تسلی دلاتا ہے یہ اللہ ہی کہ ہم سب پر احسان ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رستے پر ہی قائم رکھے چلی آیات کی تلاوہ سنیئے سب پر احسان ہے موسیقی 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 ترجم موسیقی موسیقی سب کون احسان ہے True false Bookmark difficult words Study wrongly answer words Test your skills Twelve essential grammar lessons Are to learn Quranic grammar You can select number of word To study from bookmarks Select number of times Wrongly answered words for study موسیقی موسیقی